ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں گھر گھر کی کہانی ہے تو آج میں آپ کے لیے ڈی ای وائی لائے ہوں جو ہماری تجا کو سوست سندر اور نیروگی بنائے گا جتنے بھی ہمارے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں کیل مہاں سے ہو جاتے ہیں بہت ساری پرابلم سکین کی ہو جاتے ہیں تو یہ ساری سکین کا سولیوشن ہے تو سولیوشن آف سکین سرو کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے نیم کا پاورڈر نیم کا پاورڈر یہ دیکھئے اس کو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں نیم کو توڑ کر لائیے بس پیڑ سے اور کیا کرنا ہے اسے چھایا میں سکھانا ہے ناکہ دھوپ میں چھایا میں سکھائیں گے تب اس کے سارے گن رہیں گے نئی دھوپ میں سکھائیں گے تو سارے گن اس کے تتو مٹ جاتے ہیں تو آپ اسے چھایا میں سکھا کر بس مکسی میں پیس لیجے اور اس کے ساتھ ساتھ ہلدی ہمیں ہلدی چاہیے ہلدی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بیسج چاہیے اور گھر میں آج کل گرمی کا دن ہے تو کڑ تو ہوتا ہے دہی چاہیے تھوڑا سا سو سوڑے تو سارے انگینڈ کو ہم مکس کر لیں گے پھر ہم آپ کو اپلائی کر کے دکھاتے ہیں اپنے فیس پر مورننگ میں آپ سابون کا یوز نہ کریں سابون ہمارے تجاب پر ہاش ہوتا ہے جیسے تر میرے بتائے گے دیوائی کو ہی یوز کیا کرئے پھر اپنے فیس کا دیکھیں گا کتنی چمکدار ہوتی ہے آپ کا فیس گرمیوں میں تو خاز کر اس نیم کا پیک کر جرور ہفتے میں ایک بار تو استعمال جرور کریے اور پانی جیادہ سے جیادہ پیجئے اور جتنا ہو سکے ہفتے میں ایک دن تو نیم کی پتیاں جرور کھا لیجئے نیم کی پتیاں نہیں تو نیم کا ٹیبلٹ بھی آپ لے سکتے ہیں پتنجلی سے اور جیادہ نیم کی پتیاں بھی نہیں کھائیے کہ آپ ہر روز نیم کی پتیاں کھانے لگے پھر کھاریش ہو جائے گا پھر کہیں گے کہ کیا بتا دیا نیم کی پتیاں ہی کھانے کو سو پلیز آپ جیادہ نیم کی پتیاں مت کھا لیجئے گا اگر بائچانس آپ کھا بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ دیسی گھی تھوڑا سے لے لیجئے گا اب ہم اسے پندرہ منٹ رکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بووش کر لیا ہے اب آپ کو میرا فیس کیسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو گولڈنگ گلو بھی آئے گا اس میں ہلڈی ڈالنے کی وجہ سے ہلڈی ہمارے فیس کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے نیم بھی اور بیسن سے تو ہمارا فیس بہت ہی کلیر ہوتا ہے اور کرڈ سے آپ کی توچھا پوسٹرائز ہوگی سو لائک شیئر اور سبسکرائب آور چینل اوکے بائی بائی موسیقی